کیا اوورسیز پاکستانی بھی نئے قوانین کے مطابق پراپٹی ٹیکس کی زند میں آ چکے ہیں اور ان پر کتنا ٹیکس لگے گا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا پاکستانی جس کے پاس نائک آپ ہے یعنی نائک آپ ہولڈر اوورسیز پاکستانی جو ہے اس پر ٹیکس فائلر کے برابر لگتا ہے دوسری بات اگر کوئی بھی پاکستانی ایک سال میں ایک سو بیاسی دن ملک سے باہر رہتا ہے چاہے اس کے پاس نائک آپ نہیں بھی ہے تب بھی اس پر جو ٹیکس ہوگا وہ فائلر کے برابر لگے گا تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو نئے ٹیکس قوانین آئے ہیں اس کے مطابق ایک سلیب سسٹم متعارف کروایا گیا ہے جس کے مطابق پانچ کروڑ روپے تک کی پراپٹی پر جو ہے وہ ٹیکس کم ہوتا ہے پانچ سے دس کروڑ کی پراپٹی پر ٹیکس تھوڑا سا بڑے گا اور اسی طرح جو دس کروڑ سے آنورز بڑی پراپٹی ہے اس پر ٹیکس تھوڑے سے مختلف ہوں گے اب فائلر کے لیے اگر کوئی بھی شخص پراپٹی پرچیز کر رہا ہے تو پانچ کروڑ تک کی اگر پراپٹی ہے تو اس کیس میں جو ہے وہ تین پرسنٹ ہوگا اگر پانچ سے دس کروڑ روپے کی پراپٹی ہے تو جو بھی اوورسیز پاکستانی اس کو ساڑھے تین پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر کوئی بھی اوورسیز پاکستانی دس کروڑ سے اوپر کی پراپٹی خریتا ہے تو اس کو چار پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا جب وہ پراپٹی خریدے گا اور اس کو دو سو چھتیس کے قانون کہتے ہیں اچھا جب آپ پراپٹی سیل کریں گے یعنی کوئی بھی اور سیز پاکستانی اگر پراپٹی سیل کرنا چاہتا ہے اور اس کے پراپٹی کی ویلیو پانچ کروڑ روپے تک ہی ہے عمومن جو ہاؤزنگ سوسائٹیز میں پلاٹس ہیں ریزیڈینچل پلاٹس ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ پانچ کروڑ سے نیچے کی ہی ہے تو جو پلاٹس ظاہری بات ہے کمرشل پلاٹس ہیں جو بڑے پلاٹس ہیں کچھ سوسائٹیز میں ان کی ویلیو پانچ کروڑ سے اوپر کی ہے تو پھر ٹیکس دو ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو جب آپ اپنے ہی پراپٹی سیل کرتے ہیں تو دو سو چھتیس سی قانون کے تحت آپ اگر ظاہری بات ہے اور سیز پاکستانی ہیں تو پانچ کروڑ روپے تک کی پراپٹی پر آپ پر تین پرسنٹ ٹیکس لگے گا پانچ سے دس کروڑ روپے کی پراپٹی پر چار پرسنٹ ٹیکس لگے گا اور دس کروڑ روپے سے زیادہ کی پراپٹی پر آپ پر پانچ پرسنٹ ٹیکس لگے گا اس کے علاوہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس کے حوالے سے بھی واضح کر دوں کہ چونکہ اوورسز پاکستانی بھی فائلر کے برابر ہی کیپٹل گین ٹیکس دیں گے تو ان پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس آئید ہوگا اب کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جی یہ ایسا ٹیکس ہوتا ہے کہ جس میں آپ پہلے یہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی پراپٹی ایک سال بعد بھیجتا تھا تو ٹیکس مختلف تھا یعنی چھ سال تک کی ایک سلاب بنائی گئی تھی چھ سال کے بعد آپ کو کیپٹل گین ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا لیکن اب یہ جو وقت کی جو حد ہے جو ایک مقررہ شرط تھی وہ حتم کر دی گئی اب آپ کسی بھی سال بیچیں گے تو اوورسز پاکستانی پر پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ پراپٹی پر جو گین انہوں نے لیا گین ٹیکس کا مطلب ہے جو آپ نے اس پر فائدہ لیا اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑے گا مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک پراپٹی پر جو ہے وہ دس لاکھ روپیہ منافع لیا تو دس لاکھ کا پندرہ پرسنٹ آپ کو کیپٹل گین ٹیکس کی صورت میں دینا پڑے گا تو اوورال بارال بات یہ ہے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اوورسز پاکستانیوں پر اضافی ٹیکسز نہیں لگائے گے بلکہ فائلرز کے برابر ہی ان پر ٹیکسز ہیں تو اس لئے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اوورسز پاکستانیوں کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو لوگ کنفیوز تھے ان کا کانسپٹ کلیر کرنا آج کی ویڈیو کا مقصد تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے بہتر سمجھ آ چکی ہوگی بہتر انڈرسٹیننگ ہو چکی ہوگی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں مزید آپ کا کوئی کنسرن ہوا تو یوٹیوب چینل کے کومنٹ باکس میں جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں آج تک ویڈیو کے لئے ترین فی امانیل